بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میدبان یونس پارٹ حاضر ہے آج کے پروگرام میں ہم سہسے سے جڑی خبروں پر تدیہ پیش کریں گے پچھلے تین دن سے ہم نے پروگرام نہیں کیا اور تین دن کے بعد آج جو خبریں ہیں وہ کافی جو اب چل رہی ہیں ایک تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دوران وزیراعظم پاکستان نے حلف اٹھایا ہے زرداری صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے لیکن ہم جو آپ تک چیزیں لانے کے لیے جس پر تیزیہ پیش کریں گے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی اہم قبریں ہیں ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ تیزیہ ہے ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارا جو انیلسیز ہے کہ آج سے یعنی کہ گیارہ مارچ دوہزار چوبی سے آپ نوٹ کر لیں لکھ لیں کہ جو حکومت بن گئی ہے اس کا جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے تو یہ آپ کو زیادہ اچھے اور آسان لفظوں میں اس کی سمجھ آ جائے گی وہ کیسے آغاز ہوا ہے اب اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی جو دیگر خبریں ہیں جس پر ہم تیزیہ پیش کریں گے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت شو مجھ چھوڑیں اس پر بڑے سینئے تیزیہ کار ہیں انہوں نے کالم لکھنے شروع کر دی ہیں کہ جو برما ہے اس کے سٹائل پر یہاں حکومت لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے برما میں کیسے حکومت ہے کونسی حکومت ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ برما حکومت کیا ہے دوسرا جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں نواز شیف سمیت چار ہلکے جو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کھولے جائیں ان پر آڈٹ کیا جائے اس حوالے سے جو قبولیت کے یعنی کہ جہاں سے سب کی قبولیت ہوتی ہے انہوں نے نیم رضا مندی کا ظہار بھی کر دیا ہے تو پھر جب یہ ہلکے کھولے جائیں گے آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوگا تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جب میاں نواز شیف کی سہست ختم ہو جائے گی تو پھر سمجھے کہ سب کچھ ہی فارق کر دیا جائے گا تو وہ بھی یعنی کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ ہم آپ تک لائیں گے تو پھر کیا ہوگا تیسرا عمران خان جب سے یہ ثانیہ نو مہی کا واقعہ پیش آیا ہے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب اس کی جوڈیشیل انکواری کروائی جائے بار بار مطالبہ کیا گیا ان کی جانب سے ان کی جماعت کی جانب سے لیکن آج تک دیگر جماعتوں نے اس مطالبے کو نہ تو صرف ماننے کے لیے امادگی کا ظاہر کیا ہے اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ ثانیہ نو مہی کی کوئی بہت بڑی کسی اہلا لیول پہ ایماندار افسروں کے ہاتھ ہوں ججز کے ہاتھ ہوں جوڈیشیل انکواری یا اس طرح کی کوئی انکواری وہ بلکو نہیں کروانا چاہتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خواہ یہ بات بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لیے آج ایک بہت بڑی خاتون جو ثانیہ نو مہی کے حوالے سے پی ٹی ای کا لباس پہن کر پڑا فرنٹ فوٹ پہ کھیر رہی تھی جلاو گراو میں آج وہ مسلم لیگ نون کی مقصود سیٹوں پر ایم اے نے بن چکی ہے اس کو ایم اے نے بنا دیا گیا ہے یہ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی اے کی خاتون ہو اور اس کو ایم اے نے بنا دیا جائے کیوں بنایا گیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دیگر خبروں میں جو بڑی یعنی کے خبریں ہیں وہ کئی سینئر جنرلسٹ اس طرح کی ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو وہ بہت سو فیصد حقائق کے مطابق ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس رپورٹر کی اس اینکر پرسن کی خبر میں اتنی کریڈی بیلٹی ہے کہ بلکل سچی ثابت ہوگی کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں کہ کیا واقعی وہ بات درست ہوتی ہے تو کہیں سے انہیں جناب بتایا جاتا ہے ایک اور بڑی خبر کہ ایک روز قبل پی ٹی اے ہی نے جو ملک بر میں احتجاج کا اعلان کیا تھا اس میں پر امن احتجاج کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائے گئی سنگین دفعات کے تیزم قدمات درج کیے گئے یعنی کہ دہشت گردی دفعات کے تیزم قدمات درج کیے گئے سردہ لطین خوصہ بھی اس میں گرفتار ہوئے راجعہ سلمان اکرم بھی اس میں گرفتار ہوئے اب وہ گرفتاریاں جو مریم نواز کہتی تھی میں آپوزیشن کی بھی وزیرہ اپنا سوری وزیرہ اللہ ہوں میرے لئے سب کے دروازے کھلے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ جاری ہونے والی وائرل ہونے والی تصاویر دیکھیں تو آپ کو اس کا بھی بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مریم نواز جو کہتی تھی کہ میں آپوزیشن کی بھی وزیرہ اللہ ہوں وہ ان کے ساتھ کیا کروا رہی ہیں کس طرح بیہیو کیا گیا کیسے پکڑا گیا انہیں اور ان کی اب جگہ کیا ہے وہ کہاں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور جو آج صافیوں نے وزیرہ اللہ پنجاب محترمہ مریم نواز سے سوال کیا کہ میڈم آپ جو عوام کا پیسہ ہے ان پیسوں سے اپنے والد صاحب کی جو نگمان رمضان پیکج کے لیے آپ نے ایک پیکٹ بنائے ہیں ان پر اپنے پاپا کی تصویر لگا رکھی ہے تو یہ تو عوام کے پیسے ہیں اس پر اپوزیشن بڑا اتجاج کر رہی ہے تو بڑے خصے میں بڑے تکبرانہ انداز میں اور یہ ہم نے کہا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے تو اس نے کیا جواب دیا صافی نیا کے سے کیا جواب دیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے ان پرتیزیہ پیش کریں گے تو احسن اقبال کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا خواہشات ہیں تو میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے جناب تقریباً ڈیڑھ مینے بعد جوید اقبال گرائی صاحب تشریف لائے ہیں وہ اپنے ایک فیملی ٹور پر بیرونے ملک گئے تھے تو ہم انہیں واپس آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں گرائی صاحب ایک تو ہم نے پہلی جو بات ان لوگوں کے سم نے رکھی دو چیزیں تھی کہ ہم نے کہا رہی آج سے جو گیارہ مارچ دوہزار چوبیس سے حکومت کا جو ہے وہ خاتمے کے دن کا آغاز ہوا ہے سوڑا سمب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو اس کے لیے کیسے آغاز ہوا ہے چار حلقے جو ہے عمران خانے کھولنے کا کا ہے اس میں نواشی کا حلقہ بھی شامل ہے اس میں جو آنچہ ادری کا حلقہ وہ بھی شامل ہے باقی حلقے اسلامباد کے ہیں تو اس کی جانب سے جہاں سے قبولیت ہوتی ہے انہوں نے نیم رضا مندی کا اظہار کیا ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کے لیے آسر زرداری صاحب نے حلف لینے کے بعد جناب اپنے دفتر کا چار سنبھال لیا ہے اب میاں نواشیف کہ حکومت سے سسٹم سے وزیراعظم نہ بڑھنے سے جو گیپ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے کیسے کسی وقت بھی صدر پاکسن کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے تو جی آپ اطماعات کب اٹھ لے کسی وقت بھی کہانے اٹھی جا سکتی ہے بڑی بڑی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں صافیوں سے کالم لکھوائے جا رہے ہیں ہم ایک جو چیزیں ناظرین تک پانے چاہتے ہیں وہ کیپی کے جو وزیراعلا ہے امین گنڈا پور ان کی گرفتاری کی بھی کوششیں بتایا جا رہا ہے کہ کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی پلان مرتب کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت چل جائے گی جو یہ ساری ایک تشکیل پائی ہے جس میں آپ کے سامنے سارا ایک آج ان کی وفاقی حکومت جو بنی ہے ان کے وزراء کی ایک ٹیم بھی بن گئی ہے سارے وہی لوگ دوبارہ شامل ہو گئے ہیں جو انہوں گران سیٹ اپ میں سے زیادہ کر تو اسے کیسے آپ جناب آپ کیا اس پہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب بارٹ صاحب دیکھیں یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ حکومت چل جائے گی یا نہیں چل جائے گی تو یہ چیزیں تو بڑی کلیر سی نظر آ رہی ہیں کہ یہ حکومت کیسے چلے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پارٹی جو کہ بہت زیادہ اکثریت رکھتی تھی اور مور دن ایٹی پرسنٹ لوگوں کی حمایت تھی اس کو تو وہ پارٹی کو پہلے تو ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا پھر ان سے جس طرح انہوں نے پیپر جمع کرائے اپنے پھر ان کو جیسے نشانات الارٹ ہوئے پھر جیسے ان کے لوگوں کو اغوا کیا گیا جو تائید کروندہ اور دوسرے لوگ تھے ان کو بھی کیسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو یہ ساری چیزوں کے باوجود لوگوں نے بے شمار نشانات الارٹ ہوئے لوگوں نے بڑی مشکل چن چن کے جناب اپنے جو ہے پیٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ دیئے اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے ووٹ ان کے حلقے سے دوسرے حلقوں میں بھی تبدیل کر دیئے گئے اور یہ بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ کاس کیا اب آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود پھر جب ریزلٹ سائے تو رات کو ریزلٹ آنے رک گئے اور اس کے بعد پھر کئی گھنٹوں کے بعد جناب جو ریزلٹ آئے جو لوگ پہلے جیت رہے تھے وہ ہارنے شروع ہو گئے اور جو ہار رہے تھے وہ جیتنے شروع ہو گئے تو فارم پنچتالیس اب سوشل میڈیا پہ عام پھر رہے ہیں اور وہاں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا اور داندلی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشنر راورپنڈی نے جو بیان دیا اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے میں نے غلط کیا ہے اور یہ ان کا بڑا پن ہے اور یہ انہوں نے چلیں کبھی تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا یہ ساری چیزوں کے باوجود پھر اسمبلی میں پی ٹی آئی جو کہ جن کو وہ سیٹینیل آٹ ہوئیں جو ریزرپ سیٹس ہوتی ہیں اقلیتوں کی اور خواتین کی یہ ساری چیزوں کے باوجود آپ کہیں کہ وہ اقلیتی پارٹیاں جو الیکشن ہار چکی تھی ان کو آپ اٹھا کے الیکشن کے ان کو جیتا ہوا شو کر کے ان کے حوالے حکومت کر دیں اور آپ کہیں کہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام اس کو ایکسپٹ کر لے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا جی گرائیت صاحب جس طرح کہ آپ بات کر رہے تھے اس پر ہم مزید بات جاری رکھ رہے ہیں سے پہلے یہاں ایک بریک کا ٹائم گیا دوبارہ پھر یہی سے شروع کریں گے جی ناظرین گرائیت صاحب الیکشن کے حوالے سے اور حکومت کے نہ چلنے کے حوالے سے جو انکشاف کر رہے تھے جو تیزیہ پیش کر رہے تھے ایسا حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر پاکستان کا دو دفتر ہے یہ کچھ عرصہ سے اسے اگر یہ کہا جائے نا سیاست کا محور رہا ہے تو یہ آپ کہیں گے کہ بات ٹھیک ہے اس کو آپ جتھلا نہیں سکیں گے کیسے اب صدر پاکستان زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں جناب اپنے دفتر میں بیٹھیں گے وہاں بڑے بڑے قبولیت والے بھی آئیں گے اور سسٹم سے ایک تو ہم بتائیں کہ یہ جو امادگی کا اذار کیا گیا ہے نجم سیٹھی آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بڑے قریب ہیں اور ان کا جو تیزیہ ہوتا ہے وہی تیزیہ حقائق کے بلکل قریب ہوتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں وہ جو مسلم لیگ نون میں ہونے والا ہوتا ہے جو مسلم لیگ نون کے لوگ جس پہ اپنیوں کو مشاورت اکمل کر لیتے ہیں ایک دوسرا ہم آپ کو بتائیں کہ محمد مالک سینئر آدمی ہے وہ بھی جو بات کرتے ہیں ان کی بات کو بھی بڑی امیت دی جاتی ہے تو ان دونوں نے یہ بات بتائی ہے ان دونوں نے یہ کہا ہے اپنے اپنے تیزیہ میں کہ جناب چار ہلکے کھولے جا رہے ہیں جن میں میاں نواشی کا حلقہ بھی شامل ہے تو ساتھ یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ ان چار ہلکوں میں سے تین بالکل آؤٹ ہو جائیں گے اور ایک ہلکہ شاید بچ جائیں ایک ہلکہ بچ جانے سے مراد یہ ہے کہ شاید ایک نتیجہ جو ہے وہ چینج نہ ہو باقی تینج چینج کر دیے جائیں تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ میاں نواشی کو بھی کیونکہ وہ پہلے ہی آ رہے ہوئے ہیں تو یہ ریزلٹ سم نے لاکہ ان کو ہروا دیا جائے گا بتا دیا جائے گا جی واقعی آ رہے ہوئے تھے یہاں دانگلی ہوئی ہے ان چوری تو خیر ان کی کوئی وقت نہیں نہ کوئی امیت ہے لیکن میاں نواشی وید پارٹی کے قائد ہیں انہیں بیرون ملک سے یہاں تک لانے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ ایندہ کے وزیر اعظم ہیں چوتھی بار آپ حلف اٹھائیں گے تو جب اس کو سسٹم سے نکال دیا جائے گا اور اسی کا بھائی جناب جو اسے لے کے آیا ہے جس نے کہا جناب میں اپنے بھائی ہے وہ سارا میں آپ کو یہ ایک بات اور بتاتے چلوں کہ یہ پرانی بات ہے دوزار اٹھارہ کی کہ میاں شباز شیف کو کہا گیا کہ میاں نواشیف سے آپ جو ہے وہ پیچھ اٹھ جائیں دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم وزارت عظمہ دیتے ہیں لیکن آپ کا بھائی مائنس ہے تو اس وقت میاں شباز شیف نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جو سیاسی علکے ہیں اس میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ میاں شباز شیف نے بات بلکل ٹھیک کی ہے اور اس نے جناب جمہوریت کو ترجیح دی ہے اور اس نے قبولیت والوں کی بات نہیں مانی اب آپ دیکھیں وہی میاں شباز شیف اپنے بھائی کو اٹھ کروائیں گے اب آپ دیکھیں کہ میاں شباز شیف آپ دیکھیں کہ کل تک کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ محسن نقوی ہے بھی جناب سینٹر بننے جا رہے ہیں کل تک کسی کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ سرفراز بکٹی جو ہے یہ کیوں پیپل پارٹی میں گئے ہیں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک نگران سیٹ اپ کا حصہ ہو اور غیر جانب داروان لوگ ہوتے ہیں اور جو وزیر میں شب بنایا جاتے ہیں اس کو پیپل پارٹی میں جب بجھوایا گیا تو اسی وقت اس کو کہہ دیا گیا تھا آپ ایندہ بلوچستان کے وزیراعلا ہوں گے اب جناب جو نگران سیٹ اپ میں وزیر اطلاعات رہ کے گئے ہیں جناب سلنگی صاحب وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ جی مجھے بھی کوئی حصہ دیا جائے مجھے بھی ارجسٹ کیا جائے اور اس کی کرپشن کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں سامنے آئیں ہیں مبینہ طور پر ان پر یہ الزام ہے کہ پی ٹی وی میں کروڑوں کے گپلے ہوئے ہیں جس کے وہ ذمہ دار ہیں اور یہ سار ایکرپشن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کی جا رہی ہے اور اس میں وہ ملوظ قرار دیے جا رہے ہیں جس پہ اب انکواری ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شیف کا پتہ اب صاف کیا جا رہا ہے ہلکے کھولے جا رہے ہیں اگر یہ ہلکے جیسے نیم رضا مندی کا اظہار کیا گیا ہے تو پھر جب میاں نواز شیف کو سسٹم سے نکال دیا جائے گا تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے کہاں سے ہو رہا ہے سارا آپ کو بہت خوبی علم ہے اور جناب پھر میاں نواز شیف جب سسٹم سے اٹھو جائیں گے تو پھر مزید ایک نئی گیم کا جو ہے وہ ابھی بڑی کمپلیکیٹ ہے چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ بھی ساری چیزیں کھل کے نہیں جناب بات کی جا سکتی سارے ابھی حقائق سامنے آئیں گے پھر ہم آپ سے بات کریں گے یہاں میں سینیت حضیح کا رہا ہے جناب شیر علی خالتی صاحب انہوں نے بھی جان کیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی خالتی صاحب السلام علیکم شیر علی خالتی صاحب السلام علیکم خالتی صاحب کی آواز نہیں آرہی میرے خیال میں کوئی سسٹم میں پرابلم ہے یا کوئی جناب آپ کی آواز آرہی ہے مجھے جی جی خالتی صاحب میری آواز آرہی ہے جی جی بلکل بلکل آپ کی آواز کے لیے رہے آجی خالدی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میاں نواز شیف سمیت چار حلقے کھولے جا رہے ہیں جس پر قبولیت والوں نے نیم امادگی کا اظہار بھی کر دیا ہے اور اس کا انکشاف جناب نجل سیٹھی نے بھی کیا ہے محمد مالک نے بھی کیا ہے اور یہ کہایا ہے جو چار حلقے کھولے جا رہے ہیں اس میں میاں نواز شیف بھی شامل ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چار حلقوں میں تین حلقے جو ہے وہ بلکل جناب بندے ہروا دیے جائیں گے جو جیتے ہوئے ہیں ایک حلقہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو بچا لیا جائے جو چار حلقے عمران خانے دیئے ہیں ان پر آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی کہ ابھی یہ خبریں سامنے آئی ہیں تو اگر میاں نواز شیف بھی ہروا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارے ہوئے تو ہیں سب کو پتہ ہے تو پھر کیا ہوگا وہ سسٹم سے پہلے ہی آؤٹ ہیں جہاں مزید ان کو بلکل فارق کر دیا جائے گا جنہیں وزیراعظم کا کہہ کر یہاں لائے گیا تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرف پارٹی جائے گی کیا بنے گا بہت شاہد دیکھیں نواز شیف سسٹم میں جیسے وہ پاکستان میں آئے جس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا گیا ائرپورٹ پہ ان کی حاضریاں لگوائی گئیں اور ان کو ریلیف دیا گیا تو ایسے لگتا تھا کہ ان کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا لیکن کچھ جو مقتدر لوگ ہیں جنہوں نے لگا کہ نواز شریف اس سیٹ اپ کے لیے موضوع نہیں ہے جنہوں تو پھر نواز شریف صاحب خود تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آؤٹ کیا گیا اور یہ کتنے بھی تجینگار ہیں ریپورٹرز ہیں جنرلیسٹ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس سسٹم سے آؤٹ کیا گیا اس وجہ سے وہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ سائیڈ لائن پہ پیٹھ جائیں باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو چار ہلکے کھولے جائیں گے تو تین میں نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی دورائی نہیں وہ باقی ایسا ہی ہے ایک ہلکے سے ان کو جتوائے جائے گا لیکن اس کی وجہ سے انسائیت اتنی ہوگی اس کی وجہ سے الیکشن جو کہ پہلے ہی متنازعہ ہو چکا ہے اس میں مزید متنازعہ ہوگا تو میرے خیال میں شہباز شریف کی گورنمنٹ چاہے نواز شریف سوری زرداری کی جو گورنمنٹ ہے یہ جو کوئیشن گورنمنٹ ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ ایک آئینہ دکھایا جائے گا لیکن اتنی جلدی یہ ہلکے کھولیں گے نہیں اس پر ٹائم لگے گا اور اس میں سٹیج بھی چلیں گے اس میں ملہ سال ڈیر سال اس کو کھینچے گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں آپ پوزیشن کے اتجاج جو ہے وہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے آپ پوزیشن کے اتجاج کو آپ دیکھیں کہ کل بطالیس بندے جو ہے وہ گرفتار ہوئے جن میں جناب سردان رتیب خوصہ بھی شامل تھے وہ جو راجہ اکرم سلطہ سلمان اکرم راجہ ہیں وہ بھی شامل تھے گو کہ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا تو ان کو یعنی کہ انہوں نے جیسے گرفتار کیا سنگین دفعات کے طرح مقدم میں درج ہو گئے ابھی خبر ملیا ہے کہ آج سب کو جو مقدمات ان کے خلاف سنگین دفعات کے طرح درج تھے جس میں سیون ایٹی اے بھی تھی تو عدالت نے سب کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہے کس نے دہشت کر دی عدالت نے تو یہ کیسے سلسلہ آپ دیکھیں یہ اتجاج بھی بڑھتا جا رہا ہے دوسرا یہ مریم نواز کو آج کسی نے سوال کیا کہ میڈم اپوزیشن بڑا اس بات پر شوڈ آ رہی ہے اتجاج کر رہی ہے کہ جو آپ نگے بان پیکج استعمال کر رہی ہیں رمضان کے حوالے سے اس کے آپ کے میاں نوازشیو کی تصویر ہے تو پیسہ عوام کا ہے تو میاں نوازشیو کی تصویر تو اس نے بڑے تقبرانہ انداز میں بڑے غرور کے ساتھ کھڑے ہو کے صحابی کے سوال کا جواب دیا کہ جی پنجاب میں حکومت کس کی ہے تو اس نے کہا جی نون لیکی تو اس نے کہا جی تینکیو تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بھئی یہ بڑا چیزیں چاہے کہ جی شیر جو ہے وہ اب تیر کے اوپر بیٹھا ہے جب چاہے گا تیر شیر کو گرہ دے گا آپ کو پتہ ہے کہ ابانے صدر جو ہے کچھ عرصے سے سیاست کا مہور رہا ہے اور اب وہاں سے سیاست کا مزید آغاز ہونے والا ہے آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے اپنی بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی آسوا بھٹو ہے اس کو خاتون نے اول قرار دیا ہے پاٹ ساب پہل تو بات یہ ہے کہ یہ جو نگے بان پیکج ہے اس میں کبھی بھی نوازشی صاحب کی تصویر نہیں ہونی چاہیے پاس اس میں گورنمنٹ اپ پنیاب کا منوگرام ضرور ہوتا نہیں نہیں میں جو کرنا چاہتا تھا آپ کو میں کافی چیزیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کھل کے بات کر سکیں ایسر اقبال نے کہایا کہ نہیں شباش اپنا سوری عمران خان کا جو مہنگائی کا گند ہے صاف کرنے کے لیے مجھے مزید دو سال ہمیں چاہیے تو پھر جا کے ہم جو ہے تھوڑا سا پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو عمران خان نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ چالی سال آپ نے جو گند ڈالا ہے مجھے صاحب کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو اب کسی کو کلتا کرم کلتا کسی کو علم نہیں تھا کہ جناب حسن حقوی جو ہے واقف سے اپنا مشیر داخلہ بن جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور ایک بڑی خبر جو بار بار کہتے رہے خالتی صاحب عمران خان کے سالے نو مائی کی انکواری کروائی جائے جوڈیشل انکواری کروائی جائے کسی نے نہیں باگ مانی آج دیکھیں ایک پی ٹی ای کا لباس پہن کے خاتون جو فرنٹ فورڈ پہ کھیر رہی ہے توڑ فورڈ میں شامل ہے اور اسے پتہ ہے آپ کو مسلمی قنون کی ایم این نے بنا دیا گیا مقصود سیٹوں پہ اور وہ اس کے لباس پہنا ہوا ہے اس کا جناب پی ٹی ای کا اور وہ اس میں مریم اکرام اس کا نام ہے اچھا مین واشی کو جب اس کا نام دیا گیا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے تو اس نے کہا اچھا ایم این نے تو نہیں ایم پی اے کے لیے آخر میں اس کا نام رکھ لیتے ہیں لیکن اس کو ایم این نے بنا دیا گیا کہاں سے بنایا گیا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے باق صاحب یہ جو سیٹ اپ ہے نا یہ دو ہزار تیس تک چلتا ہے اور بھائی جان کیسے مجھے آپ تھوڑا تا پتائیں نا تزیہ کار جو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جناب خالتی صاحب خبر دیں گے جھوٹی ثابت نہیں ہوگی میں کہتا ہوں نجم سیٹھی کی خبر آپ کے خیال میں جو ہے وہ حقائقے قریب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کے پاس اندر کی انفرمیشن ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ بڑا گنونہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ حکومت جو ہے یہ سنبھل نہیں پائے گی حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جناب محمد مالک کہہ رہا ہے اور آپ کا جو جناب ادارے کا سہیل وڈیچ ہے سینر آدمی ہیں وڈیچ صاحب ہیں استادوں میں شامل ہیں تو وڈیچ صاحب نے آج کہا ہے کہ برما سٹائل پر حکومت بنانے کا پروگرام مرتب کیا جا رہا ہے برما میں کیا ہے سارے جتنے لوگ حکومت میں تھے سب کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں فوجی جناب مارشل آئے وہاں فوج حکومت چلا رہی ہے تو یہ سارے کالم کیوں لکھے جا رہے ہیں اگر حکومت دس سال تک چلنی ہے تو یہ سارے جناب حسن نقوی کو پکڑ کے اور دوسرے لوگ جو سسٹرم میں ہیں جو وزیر بننے چاہیے سارے نگران آلے نگران والے لوگ کیوں لائے جا رہے ہیں یہی بات سب میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں جناب اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ جو سیٹ اپ ہے دو ہزار تیس تک کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ تب تک چل سکتا ہے جب شہباز شریف صاحب اور نوازداری صاحب یس من کا رول پلے کریں گے اگر انہوں نے انہوں نے کہیں بھی اکر دکھائی کہیں بھی انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں اور درداری نے کہا کہ میں صدر ہوں تو پھر ان کو نکال کے باہر پھینکا جائے گا اچھا میں مفید چاہتا ہوں آپ کے خیال میں کیا جو وزیر مشیر لائے جا رہے ہیں وہ شباز شریف کی کہنے کے لیے پر لائے جا رہے ہیں یہ تو شباز شریف صاحب کو لندھ دے دی گئی ہے بہت سکتا ہے یہی میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو آپ ایک منٹ بات کر لیں تو شباز شریف صاحب کو اور درداری صاحب کو کچھ ناموں کی لیسٹ دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا آپ کے پاس آکشن نہیں ہے کہ آپ پر انجیکٹ کریں آپ کو انہی میں سے ہی چننے پڑیں گے اور انہی پہ ہی آپ کو ہاتھ رکھنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کی ہی پارٹی سے ہیں تو اس طرح کی ہمیں یہ چیزیں نظر آئی ہیں یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ سیٹا دوہزار تیس تک ہے لیکن یہ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ ابھی سے اتنے مہنگائی میں اثر کھا لیا ہے آپ رمضان کے اندر دیکھ لیں لوگوں کی جو قوتیں خرید ہیں وہ ختم ہو چکی ہے آپ جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی وہ مہنگائی کو کٹرول کر پائیں گی جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہا شیطرہ نوزگون لی گورنمنٹ نے بلند بانک دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو مہنگائی کر دیں گے اس کا دیمہ دار عمران خان ہے یہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں تو ہیں لیکن لوگ اس بات کو مانے گے نہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئیں گے تو مہنگائی بلکل ختم کر دیں گے بھائی آپ کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے لوگ پریکٹیکہ ہیں لوگ تجربے کے بیوز پر بات کرتے ہیں آپ اس عوام کو آپ کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوب بنا سکتے ہیں تمام لوگوں کو زیادہ عرصے کے لیے بے وقوب نہیں بنایا جا سکتا آپ کے تو اتنا بھی حق آت میں نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی کابینہ کو سیلیکٹ کر پچھیں جناب آپ کو لسٹ دی دی گئی ہے تو جب آپ کو آپ نے ان کی بات نام آنی جو کہ ملک میں محملک کے خودادار میں میٹر کرتے ہیں تو ایک ایک بندہ کر کے نکلتا جائے گا پھر جو آپ کی گممت ہوگی دھرام سے نیچے آکے گرے گی تو اس لیے جو پچھلا تھا جیسا کہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں 2030 تک کا سوچا گیا تھا اب یہ بھی اسی طرح ہی 2030 تک کا سوچا گیا ہے extension کے بعد آپ کو بہت سی چیزیں بدلتی نظر آئے گی اور یہ بھی دیکھیں اگر انہوں یہ دلیور نہ کر پائے اب آپ تو انہوں نے تنگ ہے تنگ ہوگی ہوگی اور یہ بران خان جو اندر جیل پر بیٹھے ہیں ان کی ٹرینے کے موقع تقریباً مکمل ہو چکی ہے آپ کے لئے چار پانچ مہینوں میں آئیں گے اور اپوزیشن ایک مضبوط رول پلے کرے گی اپوزیشن کا اور ہماری خواہش بھی تھی کہ عمران جیسی شخصیت ایک اپوزیشن کا رول پلے کرے تاکہ یہ جو دو پارٹی سسٹم تھا اور یہی سمیشہ حکومرانی کرتے آئے تھے اور یہی آکے ڈلیور کریں گے جب ان کو پر پر پریشر پڑے گا اچھا خاندی صاحب بہت شکریہ آپ نے اس پر حقائق سے جو ہے وہ چیزیں بیان کی یہ جو ہے ایک تو مہنگائی کی بات ہے مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہو گئی پچھلے کوئی کچھ عرصہ جو ان کی حکومت تھی شباز شریف صاحب انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی انہوں نے زیادہ توجہ اپنے کیسز ختم کرنے کے اوپر دی اور اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون سازی پہ دی اور پھر بونی لوگوں کو پھر انہوں نے نگران سیٹ اپ میں لے کے آئے اور وہ جو نگران سیٹ اپ تھا اس نے بھی بڑی تباہی پھیری اور اب آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو لے لیں مطلب سبزیوں کو لے لیں آپ آٹے کو لے لیں میڈیسنز کو لے لیں میڈیسنز نہیں ملتی زخیران دوزوں نے جو جان بچانے والی میڈیسنز ہیں ان کو زخیرہ کیا ہوا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے ہیں اور زیادہ ریٹ پہ دیتے ہیں اسی طرح باقی گیس دیکھ لیں بجلی دیکھ لیں پیٹرول دیکھ لیں مطلب کوئی چیز ہے جو اور پھر سب سے بڑھ کے جو وارداتیں ہو رہی ہیں جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے سمگلنگ ہو رہی ہے زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے ملاوٹ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں نے عوام کو جو ہے نا بلکل دبا کے رکھ دیا ہے تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ اور پھر اب آپ نے جیسے فرمایا وہی لوگ جو پہلے نگران سیٹ اپ میں تھے وہی لوگ اب ادھر لائے جا رہے ہیں اور ان کو ہی کنٹرول دیا جا رہا ہے جو کہ جن کے بس کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں یہ سیاستدانوں نے ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے سیاستدان کون ہوتا ہے سیاستدان وہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے سوچتا ہے عوام کے لیے سوچتا ہے عوام کی بہتری کے لیے سوچتا ہے ڈولمنٹ کے لیے سوچتا ہے اور ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے سوچتا ہے لیکن سیاستدان تو ہے ہی نہیں یہ تو سارے مافیاز کا حصہ ہے ماف کرنا وہ مافیاز کا حصہ جو ہے بے شمار پیسہ خرچ کر کے انہوں نے فارم فورٹی فائیو کی بجائے فارم فورٹی سیون کے سہارے سے وہ لوگ سبلی میں آکے بیٹھ گئے اور پھر کچھ اداروں نے بھی ان کو سپورٹ کیا لیکن میری اپیل ہے کہ ابھی بھی ابھی بھی وقت ہے کہ اس ملک کو اگر ہم سیدھی راستے پہ نہیں لے کے جائیں گے اس کی سمت کو صحیح نہیں کریں گے تو ہمیں بہت برے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا تو اس کے لیے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر نوٹس لیں لیکن مطلب سر عام لوگ فارم فورٹی فائیو دکھا رہے ہیں ہنجی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ کیسے وہ فگریں بدلی جا رہی ہیں ہنجی کمیشنر صاحب کہہ رہے ہیں ریٹرننگ افسر کئی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہمیں کس طرح لوگوں نے لے کے آئے اور کس طرح ہم سے یہ سارے کام کروائے تو ان سب چیزوں کا نوٹس عدالت کو لینا چاہیے گریہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ خالتی صاحب سے اس کی کلوزن کروائے لیتے ہیں خالتی صاحب ایک خالتی صاحب چلے گئے ہیں جی گریہ صاحب جاری رکھی تو اس کے لیے عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کریں دیکھیں ملک کو بچانے کے لیے کسی نے تو رول ادا کرنا ہے اگر سب ہم لوگ خموش ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کون رول ادا کرے گا سب سٹیک ہولڈر کو بھی تھوڑی سی مومنٹ کرنے چاہیے اور سیاست دانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی اور جو لوگ غلط جیتے ہیں ان کو خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم غلط جیتے ہیں ہمیں یہ ایسی پوزیشنز نہیں لینی چاہیے جو ہمارا حقی نہیں ہے مطلب آپ تو بالکلی یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہے پورے ملک میں کہ نہ کوئی قانون ہے نہ آئین ہے نہ اس کی بالا دستی ہے نہ ادارے کام کر رہے ہیں تو پھر کیسے چلے گا یہ ملک جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گرہیس صاحب کہ جب آپ عوام کی بات نہیں کریں گے جب آپ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب ہم نے تو ایک مخالفین کو کچلنا ہے ہم نے تو صرف سسٹم کو چلانے کے لیے ایک جناب جگہ لبیک ہے کہ جناب جو قبولیت ہے وہی حاضر لگوا کے تو باقی جو کچھ مرضی ہوتا رہے تو ایسے سسن نہیں چل پائے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تشدد اور جناب ظلم سے اور جبر سے ریاست امن تو قیم کر سکتی ہے لیکن یہ امن مصبر بریادوں پر نہیں ہوتا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اب اس کو بے فکر نہیں بنایا جا سکتا اب آپ دیکھیں حکومت میں ہیں پنجاب میں حکومت آپ کی ہے وفاق میں حکومت آپ کی ہے آپ کی حکومت ہوتے ہوئے کوئی بندہ آپ کا زیمنی الیکشن لنے کو تیار نہیں ہے پنجاب میں زیمنی الیکشن کے لیے جناب نہ رانا سناولہ صاحب مان رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں بلکل نہیں وہ مان رہے نہ جناب خجہ ساد رفیقس کے لیے تیار ہے کوئی بھی ان کا رہنما زیمنی الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا پروگرام اب جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے تو پھر ہم اس پہ مزید جو ہے وہ اگلے پروگرام میں چیزیں ڈسکس کر لیں گے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے میزمان یونس بارڈ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگوان